دنیا میں اس وقت موجود آٹھ جانور ایسے ہیں جو ممکنہ طور پر اس سال کے اختتام تک ناپید ہو جائیں گے ان آٹھ جانوروں کے ناپید ہونے کی بڑی وجہ غیر قانونی شکار یا ان کے قدرتی ماحول کی تباہی خیال کی گئی ہے اگر عملی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ صفحہ حسطی سے مٹ جائیں گے شمالی سفید گینڈے گزشتہ برس افریقی ملک سوڈان میں ایک سفید گینڈے کی ہلاکت کو نہایت اہمیت حاصل ہوئی تھی یہ گینڈوں کی اس نسل کا آخری معلومہ نر جانور تھا اس طرح کسی حد تک یہ نسل مادوم ہو کر رہ گئی ہے بعض سائنسدان آئی وی ایف ٹیکنالوجی یا مصنوعی طریقے سے اس کی افضائش نسل کی کوشش میں ہیں اگر ایسا ممکن نہ ہو سکا تو یہ نسل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی جنوبی چینی ٹائگر جنوبی چین میں پایا جانے والا ٹائگر بھی اپنے مادوم ہونے کے قریب ہے سن انیس سو ستر کے بعد جنوبی چینی جنگل میں اس جانور کو نہیں دیکھا گیا مختلف چڑیا گھروں میں ان کی تعداد اسی کے قریب ہے بعض ہیوانات کے مہارین نے اس نسل کو نابیت قرار دے دیا ہے لیکن چین کی تنظیم سیو چینی ٹائگر کا موقف ہے کہ اس جانور کو بچانے کی کوششیں رنگ لائیں گی خیال کیا جاتا ہے کہ اس نسل کے چیتے اس وقت دنیا بھر میں اسی سے بھی کم رہ گئے ہیں اس چیتے کا علاقہ جنوبی چین شمالی روس اور جزیرہ نمہ کوریا ہے اس چیتے کے ناپیاد ہونے کی وجہ غیر قانون شکار اور جنگلاتی علاقے کی کٹائی خیال کی جاتی ہے یہ چیتے اس وقت دونوں کوریائی ممالک کے غیر اسکری علاقے میں دیکھے گئے ہیں یہ علاقہ جنگلی حیات کی افضائش کا بیس بن چکا ہے چپٹی تھوٹنی والی ویل مچھلی سمندری حیات میں چپٹی تھوٹنی والی ویل مچھلی مادوم ہونے کے قریب خیال کی جاتی ہے مارچ سن 2018 تک اس کی تعداد پندرہ خیال کی گئی تھی بظاہر اس کا براہ راست شکار نہیں کیا جاتا لیکن ایک اور نایاب مچھلی ٹوٹو آبا کے پکڑنے والے جال میں پھنس کر انسانی ہاتھوں تک پہنچتی رہی ہے ان دونوں نایاب ہوتی مچھلیوں کا علاقہ خلیج کیلیفورنیا ہے اس کے غیر قانونی شکار کی تمام کوششیں اب تک ناکامی سے ہم کنار ہوئی ہیں سیاہ گینڈا مہرین حوانات کا خیال ہے کہ سیاہ گینڈے کا مستقبل بھی سفید گینڈے جیسا ہے اس کے تحفظ کی کوششیں بھی رنگ نہیں لاسکی ہیں سیاہ گینڈے کی مجموعی تداد پانچ ہزار کے لگ بگ خیال کی جاتی ہے اس سیاہ گینڈے سے تعلق رکھنے والی تین دوسری قسمیں پوری طرح مٹ چکی ہیں سیاہ گینڈے بھی غیر قانونی شکار کی وجہ سے مادوم ہو رہے ہیں اس کے سینگھ کی مانگ عالمی بلیک مارکٹ میں بہت زیادہ ہے سرخ بھیڑیا سرخ بھیڑیا کے نسل بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے اس نسل کے تیس جانور باقی بچے ہیں اس نسل کی افضائش بھورے اور امریکی بھیڑیا کے ملاب سے ممکن ہوتی ہے امریکی بھیڑیا کو سخت حفاظتی کنٹرول کے باعث مادوم ہونے سے بچا لیا گیا ہے سرخ بھیڑیا ایک شرمیلا جانور ہے اور اس کا علاقہ جنوب مشرقی امریکہ اور فلوریڈا سمجھا جاتا ہے ساؤلا اس جانور کے دریافت سن 1992 میں ہوئی تھی اور اس کو ایشیائی یک سنگا یا یونیکورن قرار دیا جاتا ہے ریسرچرز نے ویتنام اور لاوس کے جنگلاتی علاقوں میں صرف چار ساؤلا کی دستیابی کی تصدیق کی ہے اس نسل کو بھی غیر قانون شکار اور جنگلوں کی کٹائی کا سامنا ہے مجموعی طور پر جنگلوں اور چڑیا گھروں میں صرف ایک سو ساؤلا کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا ہے مشرقی گوریلا زمین کی آلہ مخلوق یعنی انسانوں کے قریب ترین بندروں کی نسل مشرقی گوریلا شکاریوں کی کاروائیوں اور جنگلاتی علاقوں کے کٹاؤں کی وجہ سے ناپیاد ہونے کے قریب ہے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے گوریلا کی تعداد نو سو سے بھی کم ہو چکی ہے جبکہ پہاڑی دھلوانی جنگلات میں گوریلا کی ایک زیلی نسل کے 3800 جانور باقی رہ گئے ہیں جن کو محفوظ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی مسوط نتائج سامنے آنا باقی ہیں